السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائے چینل فوٹ ٹائم فوڈیشیز آج میں بناؤں گی چیکن رول آپ ایک ہی رول میں دو طرح کا فلیور دو طرح کا مزہ لے سکتے ہیں اور اسے بنانا بھی بہت آسان ہے جب آپ یہ رول کھائیں گے تو آپ کو مزہ ہی آ جائے گا تو بہت ہی زیادہ یمی تیشٹی اور شاندار رول ہم بنانا شروع کرتے ہیں چلیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر ایک پین میں میں نے ایک چپ مچ تیل گرم کا لیا ہے اس میں اٹھ کروں گی میں ایک چپ مچ ادھرک کا پیسٹ اور ایک چپ مچ لینسن کا پیسٹ دو منٹ کے لیے ہم اسے سٹر کریں گے اس کی سمیل ختم ہونے تک اب ہم اس کی دیکھ سکتے ہیں آپ اچھے سے پھون چکا ہے اب ہم اس میں اٹھ کریں گے آدھا کلو چکن کا کیمہ میں نے چکن کا کیمہ موٹا موٹا سا اسے بنوایا تھا تو پہلے سے میں نے اچھے سے واش کر لیا اور اس کا پانی سارا نتھار لیا تھا پھر میں نے اس میں اٹھ کر دیا ہے تو اب ہم اسے پکائیں گے اس کا کلر چینج ہو جائے دیکھیں اس کا کلر چینج ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں اٹھ کریں گے ایک چمچ نمک آدھا چمچ کالی مرچ پورڈر دال دیں گے ہم اس میں اور آدھا چمچ ہم اس میں ڈالیں گے چاٹ مسالہ پورڈر اب یہاں پر ہم اور زیادہ مسالے نہیں اٹھ کریں گے تین ہری مرچو کو کٹ کر کے ڈال دیں گے ہم اچھے سی مکس کر لیں گے ہم اسے یہاں پر ہمارے گیس کا فلم ہائپر ہے تو اچھے سی ہم مکس کریں گے سارے مسالے کو یہ دیکھئے اچھے سی مکس ہو چکا ہے اب ہم اس میں اٹھ کریں گے دو چمت جتنا دہی تو یہاں پر اگر آپ کے پاس لیمن ہے لیمو ہے تو آپ ایک لیمو کو ریسس میں ڈال دیں تو یہاں پر میں نے تھوڑی سی دہی لی ہے دو چمت کی جتنا دہی میں نے اس میں ڈال دی ہے ہم اس میں پانی وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈالنا ہے بس اس میں یہ گل جائے گا چکن کا پانی اور جو دہی میں سے تھوڑا سا پانی نکلا ہے اسی سے یہ چکن ہمارا اچھے سے گل جائے گا تو ہم اسے دس منٹ کے لیے ڈھککن بن کر دیں گے اور لو فلم کر دیں گے تو یہاں پر دیکھیں دس منٹ ہو چکے ہیں اور میں نے ڈھککن ہٹایا ہے تو یہاں پر اچھے سے پانی ڈرائے ہو گیا ہے سوپ گیا ہے پانی اور چکن بھی ہمارا اچھے سے گل گیا ہے اب ہم یہاں پر ایٹ کریں گے ایک شملہ مرچی کو چوب کر کے ڈال دیں گے ہم اس میں یہاں پر آپ اپنی پسند کی اور بھی سبزیاں ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں پر صرف شملہ مرچی ڈالی ہے اب ہم ایک بار اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہاں پر ہم ڈھککن پھر سے ڈھک دیں گے دو منٹ کے لیے اور فلم کو لو کر دیں گے یہ شملہ مرچی ہماری تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے تو دیکھیں دو منٹ بعد میں ڈھککن ہٹایا ہے ہماری شملہ مرچی اچھی سوفٹ ہو گئی ہے اور اس کا گرین کلر بھی چینج نہیں ہوا ہے یہ اچھی ہری سے ہی ہے اب ہم یہاں پر دو فلیور میں بنا رہے ہیں تو یہاں پر ہمیں دو بار چکن بنانے کی ضرورت نہیں ہوگی ایک ہی بار ہم بنائیں گے اور اسے ہم دو حصوں میں ڈیوائٹ کر دیں گے تو یہاں پر میں نے اسے دو برابر کی حصوں میں ڈیوائٹ کر دیا تھا اور ایک حصے کو میں نے الگ نکال لیا ہے الگ ایک بال میں اب ہم کیا کریں گے جو پین میں جو چکن ہے ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک چمچ گرین چٹنی کا ہماری یہ گرین چٹنی بہت زیادہ تیز نہیں ہے اس پیسی نہیں ہے یہ تو اسے پہلے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اس کا کیسے کلر آیا ہے ابھی اس کا برابر ہرا کلر نہیں آیا ہے تو ہم اس میں ایک چمچ اور گرین چٹنی کا ڈال دیں گے اور ہم اچھے سے مکس کریں گے یہاں پر میں ایڈ کروں گی ایک ڈروپ گرین فوٹ کلر تو یہاں پر میں نے جیل کلر ڈال دیا ہے اور اسے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تو بہت ہی اچھا گرین کلر آ جائے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے صرف ایک ہی ڈروپ ڈالا تھا کلر اور اچھا کلر آ چکا ہے جیسا کہ ہمیں چاہیے اب ہم کیا کریں گے ہم اس میں ڈالیں گے دو چمچ جتنا میونیز میونیز ڈالنے کے بعد ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے تو ہم نے یہاں پر میونیز اس لئے دالا ہے کہ جب ہم رول بنائیں گے تو یہ چکن ہمارا بکھرے گا نہیں اور یہ ایک ہی جگہ پر رہے گا تو دیکھیں ہم نے میونیز ڈال کی سے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہمارا گرین والا چکن ریڈی ہے تو ہم اسے سائیڈ میں ہٹا دیں گے اور اسے اچھے سے ٹھنڈا کر لیں گے اور یہاں پر جو ہم نے آدھا پورشن نکال لیا تھا ایک بول میں تو اب اس میں ہم ایڈ کریں گے ایک سی دیڑ چمچ شیزوان چٹنی یہ شیزوان چٹنی ہوم میڈ ہے اس کی ریسیپی میں نے شیئر کی ہے اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اب یہاں پر اگر تیکھا پسند کرتے ہیں تو اور بھی زیادہ یہاں پر شیزوان چٹنی ڈال سکتے ہیں میں نے اس میں ایک ڈروپ ریڈ فوٹ کلر بھی ڈال دیا ہے اور ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے تو ریڈ کلر ڈالنے کے بعد اس میں بہت ہی اچھا سا کلر آ گیا ہے جیسا ہمیں چاہیے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے دو چمچ میونیز کا اور میونیز دالنے کے بعد ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں پر ہم نے میونیز ڈالی ہے کہ ہمارا چکن رول بناتے وقت یہاں وہاں بکری نہیں اور اچھے سے رول بن جائے تو یہ دیکھئے ہمارے دونوں فلنگز تیار ہیں ریڈ کلر والا چکن اور گرین کلر والا چکن اب ہم یہاں پر بریڈ سلائسز لے لیں گے تو یہاں پر میں نے اس کے کناروں کو پہلے ہی کٹ کر لیا تھا چاروں کناروں کو میں نے اسے کٹ کر لیا تھا اور ہم اس پر اچھے سے اس طرح سے بیلن چلائیں گے اسے ہم اچھے سے دبا کر بیلن چلائیں گے اچھے سے پتلا شیٹ جیسا ہو جائے یہاں پر آپ کو فریش بریڈ لینا ہوگا تو بہت اچھے سے ہی ہو جائے گا تو دیکھیں یہ ہم نے اسی طرح سے بیلا ہے اسی طرح سے ہم سارے بریڈ کو بیلن سے بیل لیں گے تو ہمیں تھوڑا سا دبا کر اسے بیلنا ہے یہ سوفٹ بریڈ لیں گے تو بہت اچھے سے ہو جائیں گے دیکھیں ہمارا بریڈ اچھا سوفٹ ہے یہ اچھے سے ہو گیا ہے چاروں طرف سے ہم اسے اچھے سے دبا کر ایک جیسا کر لیں گے اسی طرح سے میں سارے بریڈ کو تیار کر لوں گی یہ دیکھیں میں نے سارے بریڈ کو اسی طرح سے تیار کر لیا ہے ہم ہم اسے سائیڈ میں کر لیں گے اور ایک اس میں سے بریڈ لے لیں گے اور اس پر ہم رکھیں گے اپنی فیلنگز تو یہاں پر میں پہلے ریڈ والے چکن کی فیلنگز کو رکھوں گی تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا چکن یہاں پر بکھر نہیں رہا ہے یہاں پر ہم نے میونیز ایڈ کی تھی تو میونیز ضرور ایٹ کرنا اور اس کے بعد ہم رکھیں گے اس پر دوسرا والا ہمارا گرین چکن اگر آپ کے پاس میونیز نہیں ہے تو آپ یہاں پر چیز کو گریٹ کر کے مکس کر دیں تو اور بھی اچھا اس میں ٹیسٹ اور مزا آ جائے گا اب اس کی چاروں سائٹس کو ہم میدی کی سلری سے اس طرح سے اپلائی کریں گے اس پر اچھے سے ہم لگائیں گے کہ ہمارا جو ہے رول اچھے سے چپک جائے ایک بول میں ہم میدہ لیں گے چار سے پانچ چمچ اور تین سے چار چمچ ہم اس میں کون فلور کا ملائیں گے اور اس میں پانی ڈال کر ہم اس کی اچھی سی پتلی سلری بنا لیں گے اور اسے اسی طرح سے ہم یہاں پر اپلائی کریں گے یہاں پر آپ پانی بھی اپلائی کر سکتے ہیں لیکن پانی سے اتنا اچھا نہیں ہوگا ہمارا جو بریڈ ہے بہت ہی نرم ہو جاتا ہے سوفٹ ہو جاتا ہے تو یہاں پر آپ سلری ہی لگائیں اب اسے ہم اس کی سائٹس کو اچھے سے چپکا لیں گے دیکھیں یہاں پر ہم نے سلری لگائی تھی تو یہ اچھے سے چپک جائے گا یہ ہمارا ایک رول تیار ہے اسی طرح سے ہم دوسرا ایک اور بتا دیتے ہیں آپ کو ایک بریڈ لیں گے ہم اور اس پر ہم پہلے اپنی چکن کی ریڈ والی فلنگ رکھیں گے شیز وان والی اس کے بعد ہم گرین والا چکن رکھیں گے اس میں ہری چٹنی والا اور اس کی سائٹس پر ہم سلری کو اپلائے کریں گے اچھے سے چاروں سائٹس پر ہم اچھے سے سے لگا لیں گے اور پھر اس طرح سے ہم اسے دباتے ہوئے فولڈ کر لیں گے تو دیکھیں بہت ہی آسانی سے بن جاتا ہے اور اس کی سائٹس کو بھی ہم اس طرح سے دبا دیں گے یہ گیلی ہے تو چپک جائے گے اچھے سے اسی طرح سے میں نے سارے رولز کو تیار کر لیا ہے اب ہمیں یہاں پر اس کی کوٹنگ کرنا ہے تو اس کی لئے جو سلری ہم نے تیار کی ہے اس میں ہم یہ ایک رول کو ڈپ کریں گے اور اسے ہم اچھے سے ڈپ کرنے کے بعد میں اسے نکال لیں گے اور بریڈ کرم میں ہم اسے دال دیں گے تو بریڈ کرم میں ہم اسے اچھے سے کوٹ کر لیں گے یہ وہی بریڈ کرم ہے جسے ہم نے بریڈ کی سائٹس سے نکالا تھا اور اسے ہم نے اچھے سے گرائنڈ کر لیا تھا تو مکسر میں گرائنڈ کر لیں یہ بریڈ کرم اس طرح سے بن جائے گا اور ہماری یوز میں آ جائے گا اسی طرح سے میں نے سارے رولز کو پہلے اس میں ٹپ کیا اور بعد میں بریڈ گرم سے میں نے کوٹ کر لیا اب یہاں پر فرائے کرنے کے لیے میں نے تیل کو گرم کر لیا تھا اچھا تیز تیل گرم ہو جائے تو ہم گیس کا فلم لو کر دیں گے ڈالتے وقت ہمیں گیس کا فلم لو رکھنا ہے میں نے یہاں پر چار رولز دال دیئے ہیں اور اب میں گیس کا فلم ہائی کر لوں گی دو منٹ کے لیے ہمیں سے کچھ نہیں کریں گے دو منٹ بعد ہم اسے پلٹ لیں گے نیچے کی سائٹس اس کی تھوڑی سی گولڈن ہو چکی ہے تو ہم اسے پلٹ لیں گے چاروں کو میں نے پلٹ لیا ہے اور اسی طرح سے دو منٹ کے لیے ہم اسے اور فرائے کر لیں گے اس کی دوسری سائٹ کو بھی ہمیں دو سے تین بار اس کی سائٹس کو چینج کرنا ہے اچھا گولڈن کلر آنے تک ہم اسے فرائے کریں گے ہم نے بریڈ کو بلن سے دبا کر اس کی شیٹس جیسا بنا دیا تھا اور اس کو ہم نے میدی کی سلری میں ڈالا اور پھر بریڈ کرم سے کوٹ کیا تو اس طرح سے ہم کریں گے تو ہمارا جو رول ہے بریڈ کی جو سنیک ہے وہ زیادہ تیل ایبزورب نہیں کرے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ڈرائی سا ہے یہ اور بلکل بھی اس نے تیل ایبزورب نہیں کیا ہے اب اس کا بہت ہی اچھا گولڈن کلر آ چکا ہے تو ہم اسے نکال لیں گے اور اسی طرح سے ہم سارے بریڈ رول کو فرائے کر لیں گے دیکھیں میں نے سارے بریڈ رول کو فرائے کر لیا ہے اور یہ بہت ہی اچھے کریسپی بنے تھے میں نے اسے گرین چٹنی اور ٹومیٹو ساوس کے ساتھ سرف کیا ہے آپ اپنی پسند کی چٹنی کے ساتھ اسے انجوائے کر سکتے ہیں ہمارے یہ رولز بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنے تھے اس کا ڈبل فلیور والا ٹیسٹ بہت ہی امیزنگ تھا اور بہت ہی شاندار یہ رول تھے اس رول کو آپ ضرور ٹرائے کریں رمضان میں اور بہت ہی جلدی بھی بن جاتے ہیں اس میں دیر نہیں لگتی ہے افتار میں یہ رولز بنا کر آپ سب کا دل جیت سکتے ہیں سبھی کو بہت پسند آئے گا تو یہ ایک میں کٹ کر بیچ میں سے دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں اس کا کلر برابر بہت ہی اچھا گرین اور ریڈ کلر کا چکن تو بہت ہی امی تھا کھانے میں اسے آپ ضرور ٹرائے کریں اور امید کرتی ہوں کہ میری ریسپی پسند آئی ہوگی آپ سب کو اگر ریسپی پسند آئے تو پلیز لائک کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ السلام علیکم